ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اگر آپ اپنے گھوڑے کو لگام چھوڑ دیں تو کبھی بیٹھ کر کے دیکھنا نہ لگام چھوڑا ہوا گھوڑا لے کہاں جاتا ہے جو نبی کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں من سے کہتے ہیں تھوڑا ایک بار آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں گیتے داماد کے گھر پہنچو گے آسپیٹل آسپیٹل پہنچ گیا تو سمجھ لینا کہ گھوڑے میں کچھ شرافت تھی ورنہ تو آپ نے جانا ہی شہر خموشہ ہے میں کوئی مزاق اڑانے کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن لوگوں سے کہتا ہوں ذرا سوچو بھی اور آپ سے بھی کہتا ہوں ہر ایک کی بولی سن کر کے پوپٹ نہ بنو توتہ نہ بنو کہ جو سن لیا وہی بول دیا تھوڑا اکل سے بھی کام لو بنبی ہماری طرح کہاں کیسے ہماری طرح وہ کہا کہ ناک ان کی ناک ہماری آنک ان کی آنک ہماری تو دھوئے نا ہماری طرح میں نے کہا جب باپ اپنی طرح نہیں ہے تو رسول پاک اپنی طرح کیسے ہے باپ کیوں اپنی طرح نہیں میں نے کہا باپ کو محبت سے دیکھو تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے اور اپنے آپ کو دیکھو تو کچھ نہیں ملتا تو باپ کیا ہوتا یہ ناک آنک گال یہی تو باپ کا چہرہ ہے نا تو باپ کی ناک آنک رخصال دیکھ لیا تو مقبول حج کا ثواب مل گیا اور اپنا آپ دیکھا تو کچھ نہیں ملا تو جب اپنا باپ اپنی طرح نہیں ہے تو رسول پاک اپنی طرح کیسے ہو جس نے باپ کو یہ مقام اتا کیا ہو جس نے باپ کو یہ مقام اتا کیا ہو اس نے رسول پاک کو کیا مقام اتا کیا ہو اور رسول پاک کیا ہے ارے تیرا باپ تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے شراب بھی پی سکتا ہے بیڑی سگریٹ بھی پی سکتا ہے مگر رسول پاک کیا ہے جن کے تلو پر سید الملائکہ کی پیشانی آ کر ٹکتی ہے بینگلور والو اور گرد و نوا سے آنے والو شاید تم نے اس کی نظاقت کو نہیں سمجھا حضور کے تلوے اور صدرت المنتحہ کے مقی کی پیشانی توجہ تو کریں کیا ہے نبی شان نبوت کیا ہے کسی نبی کو بھی یہ شام نصیب نہیں ہو جو میرے آقا کو ہے کہ جبریل امین اپنی پیشانی نبی کے تلو پر رکھتے ہیں اور اس کی منظر کا شیعہ اہل سنت کا امام کیا کرتا ہے کہتے ہیں تاجے سر کے اوپر جو رکھا جا تو اس کو کیا کہتے ہیں ہاں اور اس تاج کے اندر موتی ہوتے ہیں ہے نا اور موتی بھی کہاں ہوتا ہے ایک دم تاج کے اوپر یعنی سر پہ تاج اور تاج کے سر پر موتی ہوتا ہے اس کو سمجھا بات سمجھ میں آگئی حالانکہ یہ پڑے لکھے لوگوں کا علاقہ ہے دکن کا علاقہ یہاں زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ شہرِ گلستہ ہے بینگلور پڑے لکھے لوگ رہتے ہیں سمجھے جبریل امین صدرہ کا مکین اس کے آگے کوئی جان نہیں سکتا اس صدرہ کے مکین کے سر پہ تاج تاج کے سر پہ موتی اب ذرا تخجل کی پرواز دیکھیں کہتے ہیں تاجے روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے توجہ کریں اس کو فکرِ رضا کرتے ہیں کیا تاجے تاجے روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے رکھتی ہے اتنا وقار اللہ اکبر ایڈیا جس کی ایڈیاں پر روح القدس کے تاج کے موتی سجدہ ریز ہو جائے انہیں تلووں کو محمد الرسول اللہ کا تلوہ کہتے ہیں اور اس تلوے کی شان یہ ہے اللہ اکبر کے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا مو کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑے دیکھ کے تلوہ آتے ہیں آسمہ گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا روز ایک چاند پہ صدق میں اتارا کرتا جھپ گیا چاند ہائی تیرے دیدار کتاب سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا عرص کیا کر رہا تھا سب کہنے حضور میرے یہاں میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھا حضور آ بھی جاؤ نا آ جاؤ اور آ بھی جاؤ علامہ جامی نے جب حضور کو دعوت دیکھا حضور آئے ہیں تو پھر اپنی گریبی خیال آگئی حضور میں تو گریب ہوں اگر آپ میرے پاس آئے تو گریب بھی اور گنے گار بھی ہوں کروں گا کیا تو کہتے ہیں چوسوے من گزر آری چوسوے من گزر آری منے مسکیزے ناد آری فدائے نقش نا لیند کنم جا یا رسول اللہ حضور اگر آپ میرے گھر آئیں گے تو میں گنے گار بھی ہوں اور گریب بھی ہوں کیا کروں گا ارے جہاں آپ اپنی نا لیند رکھیں گے تو اس کا نشان پڑے گا اس نشان پر اپنی جان کو ہی خربان کر دوں چوسوے من گزر آری منے مسکیزے ناد آری فدائے نقش نا لیند کنم جا یا رسول تو سب کہیں میرے یہاں بات دور نکل گئی حضور نے اندیکل چھوڑ دی کہا یہ معمور من اللہ ہے اللہ کا حکمہ اس کو یہ وہیں بیٹھے گی جائیں اس کو بیٹھیں اور دنیا نے دیکھا بھئی وہ اٹنی تھی نا اٹنی تو کہیں بھی بیٹھ سکتی تھی کسی یہودی کے کسی ظالم کی گھر جا کے بیٹھ جاتی اور ماز اللہ وہ کہہ دے کہ میں نے نہیں بھی لینا حضور کو گھر میں لیکن حضور جانتے تھے حضور بیٹھ گئے نا اس پر وہ اور اٹنیاں جو خطا کر سکتی ہے جس پہ حضور بیٹھ جائیں جانِ اسمت کا جسم جس سے مس ہو جائے اس اٹنی سے خطا نہیں ہو سکتی اور دنیا نے دیکھا وہ گئی اور سیدھا ابو ایوب انساری کے دروازے پہ بیٹھ گئے اب آپ بتائیں جانِ اسمت جس اٹنی پر بیٹھ جائیں تو وہ اٹنی خطا نہیں کرتی ہے ہائے 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 تو سید الماسومین کے قریب سے کبھی گناہ خطا کبھی گناہ کا تصور بھی گزر سکتا ہے نہیں اور ہرگز نہیں ہے نا لیکن حضور جب نماز کا سلام پھرتے تو کیا کرتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر آپ گوھر کریں اس سے کیا پتا چلا کیا معلوم ہوا کیا پتا چلا حضور نماز پڑھ کے استغفر توجہ آپ اللہ کے رسول نماز پڑھ کے استغفر اور ہم گناہ کر کے بھی سوچو کہاں سید الماسومین کی نماز حضور کا سو جانا بھی ہماری عبادتوں کی طرح نہیں ہے نا ہماری عبادتیں حضور کے نین کی طرح بھی نہیں ہوسے ان کا سونا اور ہے ارے عالم کا سونا اور ہے تو سید العالمین کے سونے کا عالم کیا ہو تو حضور کیوں استغفر کرتے تھے نماز کے بعد تعلیم امت کے لئے پتا چلا اے بندے تو نماز کے لئے تو کھڑا ہے لیکن تو نماز پڑھنے کے قابل نہیں تو نماز کی تلافی کے لئے بندہ استغفر کرے توبہ کرے اللہ جیسا حق تھا میں ویسا حق کی بات تو آپ مجھے بتائیں مسلمانوں کہ جب بزرگان دین نیکیاں کر کے توبہ کرتے تھے اور اتنا ڈرتے تھے اور ہم گناہ کر کے نہیں ڈرتے تو یہ جو تباہیاں کیا ہے تو بے بات سمیٹ لوگ اپنی کیا کر رہا تھا کہ آدمی جو کچھ کر رہا ہے محنتیں کر رہا ہے کوششیں کر رہا ہے کابشیں کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے بچوں کا بھلا ہو بچوں کا بھلا ہو لیکن یاد رکھنا گناہ سے ساتھ پشتے تباہ ہوتی ہیں خاندان میں اگر ایک آدمی گناہ کرے نہ ساتھ پشتے تباہ سن لیں حدیث الزواجر میں ابن حجر لکھتے ہیں ساتھ میں کتاب کا والا بھی پڑھنا ہوتا کہ اگر آپ چیک کرنا چاہے تو جا کے چیک کریں مفہوم پڑھنا اللہ پاک فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ جب تم میں سے کوئی میری فرما برداری کرتا ہے تو میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا اور پھر اللہ فرماتا ہے میں اس کو برکتیں عطا کرتا بہت برکت دیتا بہت برکت اور یاد رکھنا ہمارے پاس کسرت ہے برکت نہیں اور کسرت اور برکت میں فرق ہے کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں میں کروپتی ہوں لکپتی ہوں عربوپتی ہوں خربوپتی ہوں میرے بھائی تیرے پاس کسرت ہے برکت نہیں کسرت ہو کر بھی آدمی پریشان رہ سکتا ہے لیکن برکت میں آدمی پریشان کسرت اور برکت کا فرق واضح سب بہت مختصر میں پتا چلے گا کتے درجنوں میں پیدا ہوتے کسرت ہے بکریاں دو تین ہی پیدا ہوتی ہے برکت ہے تو آپ کو کئی کتوں کا ریورڈ نظر نہیں آئے گا آپ کو ریورڈ ہمیشہ بکریوں کا نظر آئے گا جبکہ لاکھوں لاکھ روز زبا ہوتی ہے بچائے برکت ہے دوسری بات سن لیں یزید کمو بیش آٹھ بیٹے چھوڑ کے مرا تھا کسرت تھی امام حسین ایک بیمار چھوڑ کر گئے تھے برکت تھی آج آل یزید نظر نہیں آتی اولاد حسین نظر آتی یہ کسرت اور برکت کا فرق مسلمانوں کا کوئی محلہ موجود نہیں ہے جہاں پر اولاد حسین موجود ہیں اگر چیک کرنا چاہے تو سر پہ قرآن دیکھ کر سب سے پوچھو آل یزید اتنے کتنے ہیں لیکن اگر ہاتھ اٹھوالے تو کئی سید مجمع میں نظر آئیں کئی سید ممبر پر نظر آئیں گے تو پتا چلا کسرت کی بات نہیں ہے برکت کی بات ہے اور خدا کی قسم دیکھو تو صحیح زمین کے اندر بھی برکت والے عزت سے سو رہے ہیں اور زمین کے اوپر بھی برکت والے عزت سے بیٹھیں اگر اولاد یزید ہو بھی ڈونڈ ڈال کے نکالیں تو کوئی نہ فاتحہ کے لیے بلائیں نہ گھر کی اوپننگ کے لیے بلائیں نہ چہلوں میں دعا کے لیے بلائیں نہ اسٹیک پر صدارت کے لیے بلائیں لیکن اولادِ حسین دعا میں ان کو جنازہ میں ان کو نکاح میں ان کو جن ممبر پر ان کو صدارت میں ان کو کیوں کیونکہ جانتے ہیں یہ چہرے میں کیسا بھی ہو سکتا ہے لیکن اندر خون تو حسین کئی دوڑہ تو برکت اور کسرت میں فرق ہے ہمارے پاس کسرت ہے برکت نہیں ہے اور اللہ فرماتا ہے جو میرے فرما بردار ہیں میں ان سے پیار کرتا ہوں ان پر رحمت کرتا ہوں ان کو برکت دتا ہوں اور جب برکت دیتا ہوں تو وہ کبھی ختم نہیں اور نمبر دو پھر اللہ فرماتا ہے جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو میں تم پر لانت کرتا ہوں زنا کرنے والو شراب پینے والو جواں کھیلنے والو عورتوں پہ پاک کی نظریں ڈالنے والو حرام کمانے والو حرام کھانے والو اور تنہائیوں میں جرائم کرنے والو سن لو اپنے آپ کو انسان جتنا پہچانتا ہے کسی کو نہیں پہچانتا اگر اپنی نسلوں کا بھلا چاہتے ہو تو حدیث پاک سنو کتاب کا حوالہ بھی میں نے پڑھ دیا اللہ فرماتا ہے جب تم میری نافرمانی کرتے ہو گناہ کرتے ہو تو میں تم پہ لانت کرتا ہوں اور اس لانت کا اثر تمہاری ساتھ پشتوں تک باقی رہتا ہے باپ دادا پاپ کرتے اولاد پریشانت کچھ اولاد ہوتی نا مولانا کیا ہو گیا کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا میں مٹی سونا پکڑتا ہوں تو بھی مٹی ہوتی ہے پریشان ہوں تکلیف ہوں مسئیبت میں ہو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ شاید شاید اوپر کسی نے جرم کیا ہو اور اس کی سزا بھگت رہے ہو آپ تو ایسا نہ کرو آپ کی نسل سلامت رہے گی اللہ ہم سب کو توفیق دے گفتو کے درمیان کوئی گلتی ہو گناہ تو اللہ معاف فرمائے اور اللہ ہم سب کو گناہوں سے سچی توبہ کر کے نیکیوں کی طرف آنے کی توفیق اطاف فرمائے استغفر اللہ ربی انہا ربی لغفور الرحیم یہاں بھی ازان ہوگی اور عشان کی جماعت یہی قبر قائم ہوگی اور عشان کی نماز کے بعد انشاءاللہ حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی قائد محترم کا انقلاب آفری خطاب آپ اور ہم سب سمات کریں گے پھر اس کے بعد ذکر اور دعا انشاءاللہ آپ کو جانا نہیں ہم موجود رہنا ہے السلام علیکم ورحمت ویڈیو اگر اچھا لگا ہوتا لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ رب العزت اس کا صلاح اس کا ثواب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا اور اپنے دوستوں سے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرائیے گا تاکہ وہ لوگ بھی دینی معلومات حاصل کر سکیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ